اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اب جماعت پنجم کے طلبہ اسلامیات کے کتاب کھولیں صفحہ نمبر ساتھ باب دوم ایمانیات اور عبادات پہلے ہم اس صفحے کی پڑھائی کریں گے چلیں سب ملکہ میسا شروع کرتے ہیں کتابیں کھول کر سامنے رکھیں اور میرے ساتھ پڑھیں ایمانیات اور عبادات ایمانیات اور عبادات کیا ہے تعرف ایمان ان نظریات کو ماننا ہے جو کسی بھی عمل کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں عمال اور افعال کی بنیاد ایمان پر قائم ہے جس قدر ایمان پختہ ہوگا عمل بھی اسی قدر مضبوط اور مستحکم ہوگا اسلام میں اللہ تعالیٰ فرشتوں رسولوں آسمانی کتابوں تقدیر اور آخرت پر ایمان رکھنا نہائید ضروری ہے شریعت اسلامیہ میں عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے ارکان اسلام کو صحیح شکل میں ادا کرنا اور ہر کام جو خلوص نیت اور سنت نبوی کے مطابق کیا جائے وہ عبادت میں شامل ہے بیٹا اس میں ہم نے کیا پڑھا کہ ایمانیات اور عبادات کیا ہیں کہ ایمان ان نظریات کو ماننا ہے جو کسی بھی عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی بنیاد ایمان پر قائم ہے جس قدر ہمارا ایمان پختہ ہوگا نا اسی قدر ہمارا عمل بھی مضبوط ہوگا اور اسلام میں ایمان کیا ہے ہم جب مسلمان ہوتے ہیں جو مسلمان اس کا ایمان کیا ہے اس کا ایمان یہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا رسولوں پر آسمانی کتابوں پر تقدیر اور آخرت پر اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا یہ سب ایمانیات اور عبادات میں شامل ہیں عبادت کا لفظ بھی بہت وسیع ہے ہر ارکان اسلام کو صحیح شکل میں ادا کرنا نماز پروپر طریقے سے پڑنا اور جو بھی کام کیا جائے خلوص نیت سے اور ہمارے آخری نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے وہ سب عبادت میں شامل ہے اس باب میں جو انوانات دیئے گئے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ کے ذہنوں میں فکر آخرت کا تصور پیدا کیا جائے نیزو اطاعت رسول سنت نبی جمعہ ایدین اور روزے کے اہمیے سے بھی آگاہ ہو سکیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گے بلکہ ایک دن ختم ہو جائے گے ہم اپنی آنکھوں سے انسان کو مرتے اور قبروں میں دفن ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں بلکل اسی طرح دنیا انسان اور دوخصری مخلوق ایک دن فنا ہو جائے گے حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے جس سے یہ دنیا اور تمام مخلوق ختم ہو جائے گی پہار روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے اس روح سورج چاند اور ستارے سب بے نور ہو جائیں گے تو بچوں یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنی ایک نہ ایک دن سب نے ختم ہو جانا ہے جب سے کائنات سب جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کے آج تک کتنے لوگ آئے کتنے انسان ہیں کوئی بھی باقی نہیں رہا سب مر گئے اسی طرح ایک دن ہم سب بھی مر جائیں گے اور ایک دن وہ آئے گا کہ قیامت آئے گی جب ہر چیز فنا ہو جائے گی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے نا تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی اب پہار کتنے بلند ہیں لیکن یہ بھی روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے سورج کتنی روشنی دیتا ہے چاند ستارے کتنے روشن ہیں لیکن سب بے نور ہو جائیں گے آخرت کی زندگی اور نام عمال قیامت کے روز تمام انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عمال کا حساب دیں گے انسان جو کچھ اس دنیا میں کر رہا ہے وہ اس کے نام عمال میں لکھا جائے گا انسان کے عمال کو لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو معزز فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جنہیں کرامہ کاتبین کہا جاتا ہے یہ فرشتے انسان کی نیکیاں اور بڑائیاں عمال نامے میں درچ کرتے رہتے ہیں قیامت کے دن جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو ان کے ہاتھوں میں اپنے عمال نامے بھی ہوں گے انسان کے عمال کا وزن کیا جائے گا ترازو کے ایک پلرے میں نیکیاں اور دوسرے پلرے میں بڑائیاں رکھی جائیں گے جس انسان کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا اور اسے جنت اب صفحہ نمبر آٹھ پہ آئیں اور اسے جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں جس انسان کی بڑائیوں کا وزن زیادہ ہوگا اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جو انتہائی تکلیف دے جگہ ہے اب ہم نے یہ آخرت کی زندگی و نامے عمال کے پیرا گراف پڑھا اسے ہمیں یہ سمجھ آئے کہ جب قیامت کے دن سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کے سامنے اس کا عمال نامہ پیش ہوگا ہم جتنی زندگی گزار کر گئے ہیں ہم نے جو بھی یہاں اچھے کام کی ہیں یا بڑے کام کی ہیں ہمیں ایک ایک چیز کا اللہ کو حساب دینا ہے اور آپ سب کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے دائے اور بائیں دو فرشتے مقرر ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے یہ انسان کی برائیاں اور نیکیاں لکھتے ہیں جب ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہمارے ہاتھوں میں ہمارے نامے عمال بھی ہوں گے جس انسان کے نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ انسان جنت میں جائے گا اور وہ ہی انسان کامیاب ہوگا اور جس انسان کی برائیوں کا وزن زیادہ ہوگا اس کا ٹکانہ جہنم ہے جو نہائے تکلیق دے جگہ ہے اس لئے ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہمارا نیکیوں کا پلرہ بھاری ہو ہمیں پروپر ٹائم پہ نماز بننی چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کرنے چاہیے ہمیں اپنے رشتہ داروں کا پیاروں کا سب کا خیال کرنا چاہیے ہمیں غلط کام نہیں کرنے چاہیے کہ ہم جو بھی کریں گے ہمیں آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا امید ہے آپ سب کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی کل ہم اس کی آگے سے شروع کریں گے اس کو ضرور پڑھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ